جی ویلکم ٹو لنگویسٹ آج کے لیکچر میں ہم سیکھیں گے موڈلز یا موڈل ورپس اور آج ہم جن پر کام کریں گے وہ ہیں کین اور کٹ تو عام طور پر کین سکنا کے معنی میں آتا ہے اس میں کین حال کے لیے ہی یوز ہوتا ہے جیسے سکتا ہے اور کٹ مازی کے لیے ہی یوز ہوتا ہے جیسے سکتا تھا اس کا فارمیولا بہت آسان ہے پہلے سبجکٹ پھر کین یا کٹ میں سے کوئی ایک ورپ کی پہلی فارم اور آبجکٹ جیسے ہی کین ڈرائیو اکار یہ حال ہے اگر ماضی میں کرنا ہو تو ہی کھڈ ہیلپ ہیم کلیر اب اگر ہم نے اس کا نفی بنانا ہو تو بہت آسان ہے کین اور کٹ کے فوری بات اور فرسٹ فارم سے پہلے ہم ناٹ کو ایڈ کریں گے ناٹ کو کہتے ہیں ڈورپ آف نگیشن ہی کین ناٹ کم اس کو ہمیں کٹھا بھی کر سکتے ہیں ہی کانٹ کم جب ہم کسی ایکسپریشن کو کٹھا کرتے ہیں تو اسے کنٹریکشن کہتے ہیں ہی کانٹ کم اور اگر ہم نے اس کا سوالیہ بنانا ہے تو کین اور کٹ کو ہم شروع میں لے جائیں گے جیسے کین ہی کم اور آہر پہ کویسچن مارک صحیح ہے جی اب اگلی چیز یہ ہے کہ ہم اور اور اس کی تیسری چیز ہے پرمیشن اجازت کیلئے بھی ہم کین کو یوز کر سکتے ہیں لیکن عام طور پہ یہ انفارمل اجازت ہوتی ہے غیر رسمی دفاتر میں ہم اس ایکسپیشن کو یوز نہیں کر سکتے جیسے اور آہر پہ بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے کہ کٹ کو ہم پولائٹ ریکویسٹ کے لیے پریزنٹ کے لیے یوز بھی کر سکتے ہیں جیسے 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 لیجی آئی ہوب کے مارڈل کے لیکچر کی آپ کو اچھی سمجھائی ہوگی موسیقی